اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد وحید علی منجلیز بچاو تحریک سے کنٹیسٹڈ کارپوریٹر آف جہانوما منجلیز بچاو تحریک آج میں نے اثر میں جو ہے ایک ویڈیو اپیل پوسٹ کی تھی اپنے پیج سے اور عمجداللہ خان صاحب کو بھی جو ریکویسٹ کی تھی کیونکہ یہ لوگ جو ہے کل جو ہے یہ فیملی یہ نانی ان کی بیٹی اور ان کی نوازی جو ہے ان کے جو ہے دو بچے اور ان کا ایک بچہ جو ہے یہ سارے جو ہے پرجہ دربار میں رات میں دو بجے رات کو آئے تھے اپیل لے کر کیونکہ ان کا مکاندار کا کرایا ہے لوگ جو ہے پانچ مہنے کا باخی ہے مہینہ آٹھ ہزار کرایا ہے اور جو ہے ان کے گھر میں کوئی راشن وغیرہ کچھ نہیں ہے مکاندار جو ہے ان کو صرف دو تین دن کا ٹائم دیئے کہ فورا جو ہے عید کے بعد جو ہے یہاں سے سامان لے کے چلے جاؤ یہ سارا سامان پیک کر کے یہ فیملی جو ہے پریشان حال تھی کہ کہاں جائیں کدھر جائیں یہ تینوں ماہیں جو ہے پریشان تھی کوئی ان کو جو ہے ایڈوائز کرے کہ بھئی عمداللہ خان صاحب کے پاس پرجہ دربار میں جاؤ وہاں پہ جو ہے مظلوموں کی جو بھی ضرورت ہے جو ہے وہاں پہ لگ کے پزل سے پوری ہو رہی ہے تو وہ لوگ ایک آس لے کر وہاں پہ رات کو جو ہے روتی بھی لگتی جو ہے وہاں پہ پہنچی اتفاق سے میں حضر جو ہے پریشان دربار میں ہی تھا اور عمداللہ خان صاحب بھی تھے موجود انہوں نے دیکھا ہے فیملی کا مجھے بولا کہ بھئی یہ فیملی کا کیا عیشو دیکھو ان کا ویریفائی کرو اور ان کا جو ہے مسئلہ حل کرو اور انہوں نے جو ہے مجھے جیسے بولا میں آیا دوسرے دن اور ان کا گھر کے دیکھا حالات واقعے میں جو ان کا سامن سارا جو ہے پیک کروہ تھا اور ان کا چھلا دیکھا اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس راشن کی ان کو جو ہے اڑوس پڑوس لوگ جو ہے کچھ کانا وغیرہ دے کر ان کا جو ہے گزارہ چلا رہے تھے ان کے جو ہے شوہر یعنی کہ ان کی یہ بیٹی ہے ان کے دامات جو ہے آٹو ڈریور ہے خرزے وغیرہ کر کے وہ جو ہے گھر چھوڑ کے خرزوں کی ٹینشن سے ان کو بغیر بتائے کہ دس دن سے غائب ہے اور یہ ان کی بیٹی ہے ان کے دو بچے یہ چالیس دن کا بچہ اور دو سال کا بچہ اور ان کے شوہر جو ہے کیا نام ہے آپ کے شوہر کا شیخ یوسف جو جو ہے یہیں کشن باغ پہ جو ہے پھول کی دکان پہ کام کرتے ہیں وہ جو ہے بندہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ انسان ہے کیا ہے سمجھ کے باہر ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے جب سے شادی کیا ہے اپنی جو ہے ساس کے پاس ہی جو ہے پہلی ڈیلیوری کی ذمہ داری بھی ان کی ساس جو ہے اٹھائے اور دوسرا بھی بچہ بیدا ہوا تو وہ بھی جو ہے نہ کبھی دودھ نہ کبھی کوئی چیز کا یعنی کہ بچی کو سکون نہیں دیا اور الٹھا جو ہے ان کے اوپر غیر ضروری الزامات لگا رہا ہے اللہ کے پاس اس کو پکڑ ہے اور وہ کیسا مرد ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا جو اپنی بیوی اور بچوں کا جو ہے خیال نہیں کر رہا ہے حالانکہ وہ پھول کی دکان پہ جو ہے ڈیلی پانچ سو روپے کماتا ہے اور وہ کدھر خرچ کر رہا ہے کس کے لیے جی رہا ہے پتہ نہیں ہے تو اگر یہ شیخ یوسف صاحب سن رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا سوچیے کہ آپ جس سے جو ہے آپ کسی کی بیٹی کو آپ نے جو ہے شادی کیا اور اس کے ساتھ آپ کا کیا روائیہ ہے تو آپ سوچیے تھوڑا خوف کیجئے اللہ سے اور آپ جل سے جل جو ہے ان سے جو ہے رابطہ کریں یا ہم بھی آپ سے جو ہے ملیں گے انشاءاللہ جل تاکہ آپ کے جو ہے فیملی ایشو کو حل کریں ہم جز اللہ خان صاحب نے جیسے یہ ویڈیو دیکھا فوراں ہم کو دو مہنے کا کرایا جو ہے بھیجا اور راشن ایک مہنے کا راشن جو ہے بھیجائے ہم یہاں پر ان کے گھر تک جو ہے لے کیا کے دیے چلو ہمیں یہ سولہ ہزار روپے جو ہے یہ آپ کا دو مہنے کا کرایا ہے اور جو ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی جو ہے ان کے لیے فیملی کو جو ہے مدد کریں گے انشاءاللہ ہمارے پرجادروار کے ذریعے سے اور تین مہنے کا کرایا باقی ہے بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی میری جو مدد کر رہے ہیں ان کو بہت بہت شکریہ آپ جہاں سے بھی مدد کر رہے ہیں جہاں سے بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے گزاری شہدہ بھائی میری مدد کسی ہے جو بھی آپ میرے سے بھیجا رہے جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ سے جو بھی بند پر سکا میری مدد کریے بھائی میں بس وقت ایسے مصیبت میں ہوں بے سہارا کے جیسے بہت پریشانی میں ہوں صاحب کا بہت بہت شکریہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ مجد اللہ بہت بہت شکریہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی اللہ سے شکر کریں دعا کرکے تو جن سے پھیلی تھی تو آج میں کوئی یہ نوبت آئی پھر بھی میں آپ کے پاس آئی پھر بھی آپ میری مدد کریں دوسرے جنم کو لاکھے بچے کی دکان پہ رکھ دیے ان کی دکان پہ سے ان کو ان کو یہ کر کے بچے کو نکال دیے بچہ ایک مہینے سے بیٹھا ہوا ہے میں گزارہ کر رہی ہوئی ہے اسی آزبازوالے دیے اور ایک جگہ کام پوچھی تھی گھر کا برتند ہونا چھاڑوں پوچھا کم بس ایک دو تین دن سے کار دن سے جاری تھی بس آنگا نوڑی کا کھانا لہا کے کھا رہے تھے آسوہ میں انہوں بلا کے ایک دو کلو گہوں دیے اور دو سال نے دیے رات کے بس اتنا کھائے بیٹھے ہم لوگا انہوں کیا کر لیے میں کو باہر معلوم نہیں ہونے دیے خرجیں کتے کر لیے کیا ہے لوگاں خرجیں آ کے رات برات میں کو تنگ کر رہے تھے سونے نہیں دیرے تھے روز کھڑ دے دارا آ کے میں کو تنگ کر رہے تھے نہ دن میں رہنے دیرے تھے نہ رات میں کرنے دیرے تھے یہاں تک کہ سیری تقاط کرنے نہیں دیرے تھے محمد عاصف دونوں فون آن بند ہے ان کے دونوں سیما بھی ہے بند ہے فون لے لے کر چلے گئے انہوں اگر تم دیکھ رہا ہے تو دیکھو ہماری حالت کیا کرکے گا تم اورے خرزداروں کی وجہ سے آج میں کوئی روڈ پر زندگی ہو گئی میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام تیابا بیگم ہے میری شادی ہو کے دو سال ہوا یہ دو بچے میرے ہیں میرے شوہر بھی جب سے شادی کرے دونوں بچوں کی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے اور نہ میری کوئی ذمہ داری اٹھائے نہ بچوں کو دودھ کا خرچہ نہ پانی کا خرچہ دعویٰ دوری کا کوئی خرچہ نہیں ذمہ داری دو بچوں کی میرے پر چھوڑ کے چلے گئے آج یہ ذمہ داری میں تینوں کی میرے ماں کے پاس لاکے بیٹھی آج میری ماں کی بھی ایسی حالت ہے ہمیں کچھ نہیں کر سکتی آج ہمارے گھر میں اتنی تکلیف ہے بہت پریشان ہے گھر میں دانے دانے کو معتاج ہے ایک روپے کو معتاج ہے ہم لوگا ہم لوگوں کو عمجد اللہ خان صاحب کا آڈریس ملا ہواں پر گئے ہم لاپیل کرے ہماری درخواست ہولاں ایکسیپ کرے ایکسیپ کرنے کے بعد ہمارے قراشن سے مدد کرے پیسوں سے مدد کرے گھر کا پانچ مہنے کا کرایا بخایا تھا دو مہنے کا قرائے سے مدد کرے تین مہنے کا بخایا ہے سات ہزار لیٹ کا بل بخایا ہے قرانی دکان کا بھی بخایا ہے اور یہ بچوں کو کھانے چیشیاں میں دودھ کی جگہ پانی دال کے دے رہے ہم لوگا اب اللہ راشن سے مدد کرے پیسوں سے مدد کرے آپ سے جو حصہ کا مدد کرے جو ہماری مدد کرے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہم لوگا اور اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کر رہے میرے شوہر کا نام شیخ یسوف ہے میں ان کے پر بہادرپرا پی ایس میں بھی کیس درج کری تھی پولیس والوں سے بھی میں کوئی نائنصافی ملی میں کوئی انصاف نہیں ملا دیلی دو سو روپے دیا دیلی دو سو روپے مینٹنس کی بات کرے تو ایک پولیس والوں کے سامنے دیر سے کچھ بھی سائنے کرے پیپر لکھو بھلے میں سارٹ آٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھی میں معافی بھی مانگی پیرام بھی پڑھی پھر بھی سارٹ آٹ نے ہوا میں کوئی شرط یہ رکھے ماں کی مہیت پہ بھی نہیں آنا جب میں تمہارے کو بلالے کے جاتا ہوں گھر کو بلکہ یہ شرط رکھے تو میں منظور نہیں کری ماں سے بہنوں سے ہر کسی سے سب رشتہ ناتا ختم کر کے آؤ میرے پاس بولے اور یہ دو بچوں کی ذمہ داری میرے پر چھوڑ کے چلے گئے اور اب میرے پر ناجائز الزامات بھی لگا رہی یعنی ان کے خود ناجائز تعلقات تھے میں وہ بند کرانے سے میرے کوئی یہ حالت میری یہ نوبت کر کے چھوڑ دی ہوں آج میرے والد صاحب اور ماں کے پاس آئی تو آج میری ماں کی بھی یہ حالت ہے ہم دونوں بہت مجبور ہیں بہت پریشان ہیں گھر میں کھانے کو کھانا نہیں پینے کو پانی نہیں گھر کے مکان دارم بھی بہت پریشان کرے ہم لوگ وڑوس پڑوس والے تھوڑے دن سے کھانا دے کے ہم لوگا چلا رہے تھے امجاد اللہ خان صاحب کا اڈریس معلوم ہوا ہم آسے اپیل ہماری درخواست ایکسپ کرنے کے بعد آج لوگ ہمارے لئے راشن راشن کی راشن کا انتظام کریں اور تھوڑا بہت پیسوں کا انتظام کریں اور انشاءاللہ آگے بھی کرنے کی امید ہنچ شکریہ سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا دھانگیر بھی دھانگیر بھی کیا ہمارے اسی پہ ایک سال ہے ماشاءاللہ ہمارے دعا کرو دعا کریں بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت انتظام کریں آپ خان صاحب ان کے دروالے اور جو بھی بھیج رہے ہیں ہم لوگ کو بھی دعا کریں تھوڑ کو دعا دیں بیٹا بیٹا بوڑی میں میری دعا آپ کے ساتھ ہے شکر آدھا کریں بیٹا بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ کا شکر ہے بیٹا آگے بھی ہمارے خیال رکھو آپ انشاءاللہ آپ کے کار بند کرو انشاءاللہ آگے بھی یہ فیملی کی تینوں جو ہے یہ بانی تو جو ہے بیوہ ہے بس وظیفے پہ ان کا انشاءاللہ آگے بھی جو ہے ان کے بھی جو ہے اپ شوہر نہیں ہے بچی کا بھی جو ہے انشاءاللہ ہم ان کے شوہر سے رابطہ کریں گے اور یہ بچہ بھی جو ہے بے روزگار ہوگا انشاءاللہ ان کو بھی روزگار ہم رہ لیے فیملی کو ہم انشاءاللہ مکمل جو ہے ان کو جو ہے سپورٹ سسٹم کر کے بچے کو بھی روزگار سے لگا کے ان کو بھی ایک مشین حضرت سے لائی کا کچھ کر کے یا کچھ بھی ٹریننگ کا کر کے مہندی ڈیزائننگ یا کوئی ایسا کام ان کو جو ہے سکھا کر انشاءاللہ ہم جو ہے رابطے میں رہیں گے اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان کو جتنا آپ سے ہو سکے مدد کریے ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کو ایک جو ہے گھر جو ہے ایک تین چار لاکھ کا گھر ان کو جو ہے ایک رہن پہ تاکہ مل گیا تو ان لوگوں کو قرائے کے جو ہے ٹینشن سے آزاد ہو جاتے یہ بچہ اور یہ جو ہے بڑکی اگر کام کے لئے تو یہ چھوٹے معصوم بچوں کو یہ لوگ جو ہے سپورٹ سسٹم بن سکے کیونکہ ان کے پاس دودھ کے بھی وہ نہیں ہے تھوڑے ہر چیز کا آنے کے لوگ کو جو ہے مجبور ہو گئے تھے اڑو سپورٹس جو ہے ان کی تھوڑی سپورٹ کرے اب تک چلا جو ہے الحمدللہ اب جو ایک مہنے کا راشن آگیا عید کا بھی جو ہے ان لوگ سامان نلا دیئے میں احمد اللہ خان صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ارجنٹلی جو ہے ارینج کیا جیسے ہی میں نے ان کو جو ہے میسیج کیا تھا اور جو بھی حضرات جو ہمارا ویڈیو دیکھ کر جو ہے ان کو تھوڑی بہت اور بھی مدد جو ہے ملی ہے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں یار زندہ صحبت باگی ہے اسلام علیکم